اعتقاد ہے اس بات پہ نہ صرف میرا اعتقاد ہے بلکہ یہ قول واضح رب العباد ہے اسلام جس کو کہتا ہے باغِ بہشت وہ شبیر کی خریدی ہوئی جائداد ہے جو پڑ چکے ہیں جگر میں وہ داغ روشن کر لگال نور سے لو اور دماغ روشن کر اگر لہر کے اندھیرے کا خوف میں ہے تجھ کو غمِ حسین کا دل میں چراغ روشن کر یہ جو بہارِ گلشنِ دینِ رسول ہے اور آب و رنگ باہِ فروعوں اصول ہے انصاف کی نگاہ سے دیکھیں اگر کوئی یہ سب حسین پاک کے قدموں کی دھول ہے شاہ مردہ شہر جزدہ قوت پروردگار شاہ مردہ شہر جزدہ قوت پروردگار رحمتہ اللہ علیہ وسلم اصول ہے عزمتہ امیر المومنین اور علی ولی کی ذات پر براندار سلمان رحمتہ اللہ علیہ وسلم اصول ہے رحم اللہ علیہ وسلم اصول ہے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محدد وہیں ہو سکتی ہے کہ جہاں انسان کے کردار میں ہدایت پائی جاتی ہے اور ہدایت وہیں ہو سکتی ہے جہاں رہبر سے محبت پائی جاتی ہے اگر ہادی اور رہبر سے انسان کو محبت رہے تو اس کی گفتگو اس کی باتیں اس کی ایکٹیویٹیز اس کے پائیوامات اس کے حکام اس کے دیئے ہوئے حکم پر انسان بڑی آسانی سے اور دل سے عمل کرنے کے لیے تیان ہو جاتا ہے اس لیے کہاں گیا ہے کہ جب تک انسان کسی حقیقت کو پہچانتا نہیں ہے اس وقت اس حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہوگا انسان نے جب پہچاننا شروع کیا جب اس نے سن شعور میں قدم رکھا تو جو جو اس کے سامنے زندگی کے مراحل کھلتے چلے گئے وہ ان زندگی کے مراحل سے واقف ہوتا چلا گیا اور ہر مرحلے میں قدم آگے بڑھانے میں تیار ہوتا چلا گیا ضروری ہوتا ہے کہ انسان پہلے معرفت رکھے سمجھے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے کہ وہ ہے کیا جب تک اپنے آپ کو نہ پہچانے اپنے آپ کو نہ جانے اپنے آپ کے بارے میں نہ سمجھے اس وقت تک وہ آگے کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس بڑی دولت ہوتی ہے بڑی عظمت ہوتی ہے لیکن وہ اس کو خود پہچان نہیں پاتا اب آپ جو ہیں انسان کو انسان کی نظر سے دیکھیں گے تو پہچاننے میں دلتت ہوگی لیکن جو فرشتے کی نظر سے دیکھیں گے تو انسان کی اہمیت بڑھتی چونے ہیں اور اس پہچان پر اس معرفت پر اللہ کی معرفت ٹکی ہوئی ہے حق میں معصوم ہے مَنْ عَرَفْا نَفْسُ فَقَتْ عَرَفْا رَبَّوْا جس نے خود کو پہچان لیا ہے اسی نے خدا کو پہچان لیا ہے جو جو آپ اپنے کو پہچانتے چلے جائیں گے خدا کی حقیقت سامنے کتنی چلی جائے گی تو انسان کے بارے میں بشر کے بارے میں اس کی حقیقتوں کے بارے میں ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے جن کے سامنے انسان کی تقریف بھی ہے انسان کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے اس کے اختیارات کیا ہیں اس کی ذمداریاں کیا ہیں اس کی رسپونسبلیٹیز کیا ہیں یہ کون بتا سکتا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے جو ماہیتِ انسان سے واقف ہو جو تخلیقِ انسان سے واقف ہو اب آپ نوڑیے تلاش کیجئے کس کے دروازے پہ جائیں جو انسان کی تعریف بتائے جو مجھے میری حقیقت سمجھائے تو کوئی تو اپنی حقیقت نہیں سمجھتا وہ ہماری حقیقت کیا بتائے گا صحیح راستہ صحیح منزل صحیح دروازہ وہی ہے جو خود کی حقیقت بھی پہچانتے ہیں خدا کی حقیقت بھی پہچانتے ہیں آپ جب اللہ کو پہچانیں گے اللہ نے رسک دیا تو رازد کی حیثیت سے پہچانیں گے اللہ نے شفا دی تو شافع حیث کی حیثیت سے پہچانیں گے اللہ نے آپ کو افادت دی تو محافظ اور حافظ کی حیثیت سے پہچانیں گے اللہ نے آپ کو پڑھنے اور لکھنے کا کی صلاحیت دی تو عالم کی حیثیت سے پہچانیں گے ایک ایک نام کے حصے سے پہچانتے چلے جائیں گے بیق وقت ایک انسان اللہ کو سارے ناموں کے ساتھ نہیں پہچان سکتا یہ خصوصیت صرف علی مرتضی میں پائی جاتی ہے کہ وہ بیق وقت اللہ کو ہر صفت سے پہچانتے ہیں نارائے دری ماشاء اللہ اللہ کو بیق وقت اس کی ہر صفت سے پہچانتے ہیں اسی لئے انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے سامنے سے یقین کے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو ہی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا لَمَدَتُّ وَيَقِينَا ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا میں پہلے سے یقین کس منزل میں ہوں کہ اب اضافہ نہیں ہو سکتا تو وہ اللہ کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں اب ان کے ہی دروازے پر جب جائیں گے تو آپ کو آپ کی حقیقت اور ماہیت اور احمیت اور عظمت اور نتیجے کی خبر ہوگی جب اسے پوچھا مولا بتائیں ہم انسان ہیں خاتی ہیں گنہگار ہیں ہماری حقیقت کیا ہے تو مسکرہ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم معمولی سا کیڑا ہو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم معمولی سا کیڑا ہو پیدا ہوئے بڑے ہوئے جوان ہوئے بڑے ہوئے مر گئے چلے گے نہیں بلکہ اللہ نے تمہارے اندر عالم اکبر پوشیدہ کیا ہے یہ عالم اکبر کب سمجھ میں آئے گا جب اللہ اکبر سمجھ میں آئے گا سلامتے ہیں محمد و عالم احمد اللہ نے آپ کے اندر عالم اکبر پوشیدہ کیا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو اگر تھوڑی سی صلاحیت مل گئی تھوڑی سی حکومت مل گئی تھوڑی سی فرصت مل جائی تو مغرور ہو جائے اور پھر مولا نے فرمایا اپر پردگار عالم کی بارگاہ میں میرے مالک رشکر ہے کہ تُو نے ہمیں علی جیسا رہبر دیا تُو نے مجھے اہلِ بیت جیسے عالم ترین رہبر دیئے کہ جن کے یہاں کسی سوال کے جواب میں ذرہ برابر کتاہی ہوتی ہی نہیں ہے سوال کا جواب ایسا ملتا ہے کہ سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے سننے والا مطمئن بھی ہو جاتا ہے جواب سوال ملنے ملنا کمان نہیں ہے جواب سوال پر مطمئن ہو جانا بھی ضروری ہے جب تک مطمئن نہ ہو جائے آلِ محمد کا طریقہ یہی رہا ہے کہ کوئی بھی سوال کرے کیسا بھی سوال کرے لوگوں نے خداوں کا سوال کیا خداوں کا سوال کیا ہواوں کا سوال کیا ساسمان کی ماہیت کا سوال کیا سورج کے چمکنے کا سوال کیا ستاروں کے دمکنے کا سوال کیا چاندی چندیلوں کا سوال کیا دریاں کے بہنے کا سوال کیا ستے سمندر کی بات دے گی تہے سمندر کی بات دے گی ترکتوں کی بات دے گی پہاڑوں کی بات دے گی پرشتوں کی بات دے گی ملائکہ کی بات دے گی دلمان کی بات دے گی حوروں کی بات دے گی جرنب کی بات دے گی جہنب کی بات دے گی خدا کے علیم ہونے کے بارے میں پوچھا خدا کے قریب ہونے کے بارے میں پوچھا زندگی کی بات دے گی آپ کے باتے ہیں؟ اسلام ہے جو محمد والے محمد کوئی ایسا سوال ہے؟ مولا ایم التطیان کے لئے بہت مشہور ہے کہ علی مرتضی تبھی جواب جانے میں دیر نہیں کرتے تھے اگمبر کے یہاں ملتا ہے کہ نبی تھوڑی دیو تحمل کرتے تھے وہاں ہمیں کچھ لوگ مشورات دے دیئے علیہ مرٹوزار کو بھی یا علی آپ کو فورا جواب دے دیتے ہیں تھوڑا سوچ لیا کی دیئے تھوڑا سوچ لیا کی دیئے تھوڑا دہن میں جو ہے دماغ میں جو سوال ہے اس کو گھما دیا کی دیئے پھر بتایا کی دیئے تو مولا نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کتنی اگلی ہیں تو اس نے کہا پانچ کا سوچا نہیں یہ تو ہمیشہ سامنے رہتی ہیں کہت اس طرح تیرے ہاتھ کی باچوں اگلیاں سامنے رہتی ہیں علی کے سامنے پوری کائنا سامنے رہتی ہیں اور جواب دیتے تھے اچھا پیغمبر اسلام کبھی کبھی تعمل بھی کرتے تھے آپ روائیے نہیں علی پیغمبر سے بڑھے نہیں ہیں علی نے ہمیشہ یہی کہا ہے میں محمد کے غلاموں میں سے غلام پیغمبر تعمل اس لیے کرتے تھے کہ پیغمبر پابند وحی تھے جب تک کہ وحی کا اشارہ نہ ہو نبی نے ہی بولے علی پابند وحی نہیں تھے اس لیے کہ وہ کہنے چکے تھے زقنی رسول اللہ زقن زقا رسول نے مجھے وہ سارا علم ایسے بھرا دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھرا تھا علی پابند وحی نہیں تھے اس لیے جو جواب پوچھتا تھا سوال پورا جواب دیتے تھے اور یہ جبلہ کہا ہے اس کے آپ نذاکہ سمجھتے ہیں زقنی رسول اللہ زقن زقا ایسا بھرایا جیسے پرندہ دانا بھراتا ہے یہ کیوں نہیں کہاں ایسا بھرایا جیسے جانور اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے یہ دودھ پلانے میں اور پرندے کے دانے بھرانے میں فرق ہے دودھ پلانے والا جانور ہوتا ہے غزہ کھاتا ہے غزہ خون بنتی ہے خون سے پھر تحریل ہوتی ہے تحریل ہو کے پھر دودھ بنتا ہے پھر وہ دودھ پیتا ہے لیکن پرندہ جیسا دانا لاتا ہے ویسا ہی کھلا دیتا ہے کہ نبی کو جیسا علم ملا تھا ویسا مجھے دے دیا ہے ایسا نبی کو علم ملا تھا تو یہاں کبھی تقریب تھے دیر نہیں ہوتی سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں فورا جب آنگل جاتا ہے اب میں آپ کی شدت میں کیسے عرض کروں ایک نبی تھے جن کا نام نبی میں نے مسلسل آپ کی شدت میں لیا ہے جن کا ذکر کے سلسلے سے میں نے وہ آیت بھی پڑھی ہے جناب موسیٰ جناب موسیٰ قلیب اللہ قلیب اللہ کے معنی ہے اللہ نے ان سے بزریے درخت توبہ بات کی کلام کی اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا بات کی یہ کلیم جو تھے ان کو اللہ نے توریت دی جناب موسیٰ لے کے آئے جناب توریت کی جو تختیاں تھیں وہ لے کے آئے تھے وہ علم جو اللہ نے دیا تھا ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں پر جاتے جاتے جب کوئی کو نبوبت کا اراد کا حکم ہوا تھا تو خلال کے علم میں کہتا رہا ہوں انہوں نے آگ دیکھی روشنی دیکھی وہاں پہنچ گئے جب وہاں پہنچے اپنے بچے بیس آت میں تھی کہ ایک تھنڈا موسم تھا کہ جہاں میں آگ لے کے آتا ہوں کوئی تور بجا پہنچے تو وہاں روشنی دیکھی آواز آئی فَخْلَيْنَا لَيْكَا یا موسیٰ موسیٰ اپنی جوتیاں اتار لو انہیں کافی وادی مقدسے طوا آپ وادی مقدس میں ہیں آپ اپنی جوتیاں اتار لی دیئے قربان جاؤں موسیٰ پہ موسیٰ نے جوتیاں اتار لی وادی مقدس پہنچتے پہنچتے اور قربان جاؤں پیغمبر پہ کہیں پہ نہیں لکھا کہ میراج پہ ربی چلے آئیے جوتیاں اتار کے آئیے اصلاحات ہی جو محمد وعالم محمد علم دیات اللہ کے عالم علم عالم پڑے لکھے لوگوں کو بتا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اللہ پہ یقین رہتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں گوھر کریں نا ایک دنوں نے یہ خواہ خیال کر لیا قرآہ عرض پر زمین پر مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہیں یہ انہوں نے خیال کیا یہ سوچا کہ مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے اللہ کے عالم میں کہا نہیں میں نے ایک اور بندے کو پیدا کیا ہے یہ تم اسے زیادہ عالم ہے اس کا وجود زمین پر ہیں وہ ہے میرا بندہ اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اب اس کے پاس جاؤ وہ علم جو اس کو ہے اور تمہیں نہیں ہے اس سے جا کے سیکھو جناب موسیٰ سے کہا جاؤ جانے کے بعد اس سے وہ علم سیکھو جناب موسیٰ علیہ السلام چل دیے جناب موسیٰ چلے چلتے چلتے راستے میں جو ہے بارا مقتصر یہ کہ بلاقات سوئی یہ جن سے ملنے گئے تھے ان کا نام تھا حضرت خیض علیہ السلام جو آج بھی وہ چشم حیات پیلے کے بعد جو القردین کے ساتھ برا واقعہ ہے وہ آج بھی وہ بداہر اخلال کے عالم کی طرف سے زندہ ہیں جناب خیضر کی خدمت میں کہے سلام کیا کون کا میں موسیٰ ہوں قریم اللہ ہوں اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ سے علم حاصل کرنے کے لئے بلکہ آپ نے دنی کے خدیث ہے کسی سے باتیں کرو اس کے ذہن کے اور اس کی فکر کے تبار سے کرو اس لئے کہ ہر بات ہر بندہ سمجھ نہیں پاتا یہی بات ہے ہر بات ہر بندہ سمجھ نہیں پاتا شاید یہ بات ہے پیغمبر نے فرمایا آئے علیہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ یہ لوگ وہی کہیں گے تو عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں تو میں ایسی فضیلت بیان کرتا تو جانتے تھے کچھ لوگ آلی کو سمجھ نہیں پائے گے ان کے دماغ میں نہیں آئے گا اور جب بھی کچھ بات ہوگی تو کبھی کبھی لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے تو کہا کہ جناب موسیٰ نے فرمایا جناب خزر سے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ مجھے علم سکھائیے تو جناب خزر نے فرمایا کہ ہاں بتاؤں تو صحیح لیکن پہلے یہ وعدہ کرو کہ تم ہماری بات سمجھ سکتے ہو کلیب اللہ سے بات ہو رہی ہے جناب خزر نے کہا کہا سمجھنے کیلئے تو آئے کہا دیکھو ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ جو جو میں کرتا رہوں اس کو دیکھتے رہنا مگر ٹوکنا نہیں دیکھتے رہنا مگر ٹوکنا نہیں کہ جی سرطان نہیں ٹوکیں گے چل دیئے کشتی میں بیٹھے کشتی چلی آگے تو انہوں نے جو ہے جناب خزر نے اس میں سرطان کر دیا کشتی میں چھین کر دیا اسی پر بیٹھے ہوئے ہیں جناب موسیٰ خبر آگے کہ بولیں کیا کر دیا آپ نے قرآن میں ہے یہ تو تاریخ نہیں قرآن پڑھ رہا ہوں میں کہا کیا کر دیا جناب خزر سے کہا تو کہا دیکھا میں نے کہا تھا کہ آپ ٹوکی اگر نہیں آپ موسیٰ کی عظمت کو سمجھ گئے نا موسیٰ کریم اللہ ہے جن سے اللہ نے باقائدہ بات کی ہے سمجھے کلیم اللہ اللہ نے ان کو لقب دیا کلیم اللہ تو یہ جناب خزر کے پاس گئے انہوں نے بہت کشتی میں چاہتا کہ اپنے کہا تھا میں نے کہا تھا کہ ٹوکنا نہیں کہا سرطان کوئی بات نہیں آئندہ جو ہے خیال رکھیں گے آگے بڑے کشتی سے باہر اترے اترنے کے بعد اس لڑکا ملا اور لڑکے کے سر پاہو نے گوشا مارا اس کو مانگ دیا اب یہ تو عجلی مسئلہ ہے جناب موسیٰ نے پوچھا کہ سرطان یہ کیا کیا تو کہا میں نے کہا تھا نہیں ٹوکنا تم نے پھر ٹوکا تم نے کہا سرطان دیکھئے معاف کیجئے اگر اب ٹوکے تو ہمارا اور آپ کا راستہ الگرم ہو جائے اب اگر ٹوکے تو ہمارا اور آپ کا راستہ الگرم ان کو اللہ نے بھیجا تھا جناب خزر کے پاس علم حاصل کرنے کی تھی آگے بڑے ایک بستی میں پہنچے کھانا وغیرہ مانگا دوں لوگ انہوں کی توجہ نہیں کی تو دیوار جو تھی وہ گر رہی تھی جناب خزر نے کہا اسے گراؤ پھر اٹھاؤ تو چھوٹی سی دیوار نہیں کی کہ نہ ہو انچ کی دیوار تھی اس کے لئے کائیں میٹرو چوڑی تھی اور کم سے کم چھتیس گر لنبی تھی اب آپ بتائیں دونوں نے کتنی محنت کی ہوگی یہ جو ہے سماجمہ کی اور اس کو کھڑا کیا جب وہ دیوار بلکے تیار ہوئی کہ ہم اسے طاقت بر تھے تو کہنے کے سرکار اتنی بڑی دیوار اٹھائی محنت کرائی اگر آپ نے اس کی قیمت لے لی ہوتی اجرت لے لی ہوتی تو کچھ کھانے پینے کو ہو جاتا یہ کیا کیا آپ نے گرائی پھر اٹھوائی جناب خزر نے کہا دیکھو وہ شرط کے مطابق ہمارا راستہ لگ ہو گیا آپ نے پھر کو کہا کہاں جی سرکار علم تو ہو گیا لیکن بتا تو دیئے کیا کہ آپ نے کہا یہ سب علم غیب ہے یہ غیب کا علم ہے دیکھو وہ کشتی جو میں نے ناقص کی تھی جس میں نقص پیدا کیا تھا اس لیے کہ بادشاہ ساری کشتیوں کو لوٹ رہا تھا وہ یہ غریب کی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا وہ غریب کے بچے جو کھانا کھاتے ہیں اس کے ذریعہ ہے وہ لوٹ لے میں نے اس کو ناقص کر دیا تاکہ بادشاہ اس کو سراخ والی کشتی سمجھ کے چھوڑ دے اور دیکھو وہ جو لڑکا تھا وہ لڑکا اس کے ماں باپ مومن ہیں لیکن وہ کافل ہونے والا تھا اور آئندہ اپنے ماں باپ کے لئے مشکل کر ہی کرنے والا تھا میں نے اس کو اس لیے مار دیا کہ اب اللہ اس کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو بیٹی دے گا کہ جس کی نسل سے ستہ نبی پیدا ہوں گے جس کی نسل سے ستہ نبی پیدا ہوں گے اور یہ دیوار میں نے لگائی تھی یہ دیوار کے نیچے تو یتیموں کا خزانہ ہے اگر گر جاتی تو لوگ دوسرے لے جاتے میں نے چاہا خدا کے حکم سے کہ اس کو چھپائے رکھیں جو بڑے ہو جائیں تو لے لیں یہ تھا وہ علم جو تمہیں نہیں تھا خیزر جو تمہیں نہیں تھا خیزر کہتے ہیں مجھے تھا موسیٰ توریت کے جو ہے پربردگارِ اللہ میں توریت دیئے صاحبِ توریت ہیں مولیمِ توریت ہیں خیزر کے پاس پڑھنے گئے نبی کی بزن میں کچھ بیٹے ہوئے ساتھ پہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے نبی سے دیکھا ایک ایسا شخص داخل ہوا مدینہ میں مسجد میں کہ جسے ہم پہچانتے نہیں تھے جسے ہم نہیں پہچانتے تھے اور نبی کی خدمت میں آگے اس نے سلام کیا سلام کیا عدیب آباد کی نبی سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آیا ہوں اس لیے کہ میں کچھ سوال رکھتا ہوں مجھے کچھ سوال ہے جو مجھے پوچھنا ہے اب مجھے اس کا جواب چاہیے نبی کی زانو پر امام حسن مجتبہ بیٹھے تھے امام کے نواسے بیٹھے ہوئے تھے زانو پر بیٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا سنتھا کے زانو پر بیٹھے تھے زیادہ سے زیادہ ساتھ یا آٹھ یا چھے سال پرس چھے پرس کا جو ہے سبراہ ہوگا جنب پیغمبر اسلام سے کہا مجھے کچھ پوچھنا ہے کچھ سوال تھے ہمارے دماغ میں ہمیں کا جواب چاہیے تو نبی نے کہا کہ سنو میں ذرا صاحب سے باتیں کرنا ہوں اگر آپ چاہیں تو میرے اس بچے سے پوچھ لیں میرے اس نواسے سے پوچھ لیں صاحب کہتے ہیں انہوں نے نواسے کو گودھ میں لیا مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے اب اگر کہیں ایسی سیچویشن آئے تو آپ بتائیے جو یہاں بیٹھے ہیں بس ان میں وہ کدھر کار لگائے ہوں گے آپ مجھے بتائیے ایک نیا آدمی آیا ایک نیا آدمی آیا صاحب دیکھ رہے ہیں سوال کرنے کے لئے آیا اور وہ مسجد کے کونے بیٹھا ہوا ہے نبی ادھر بس ان میں باتیں کر رہے ہیں وہ وہاں بیٹھے تو صاحب کی اکثر جو ہے صاحب کے کان ادھر ہیں لیکن مشکل یہ ہوئی پنیشانی یہ ہوئی کہ اس نے جس لینگویج میں بات کی جس زبان میں بات کی وہ عربی نہیں تھی وہ عربی تھی نہیں چونکہ عربی نہیں تھی جس زبان بات سریانی زبان بات کر رہے تھے وہ زبان یہ صاحب جانتے نہیں تھے لیکن یہ جانتے تھے کہ جس زبان میں وہ پوچھ رہے تھے اسی زبان میں حسن مجتبہ جواب دے رہے تھے جس زبان میں پوچھ رہے تھے اسی زبان میں جواب دے رہے تھے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد انہوں نے ان کو لیا اولائے پیغمبر کی خدمت میں سلام کیا کہ سرکار یہ لی جی اپنا نوازہ اب عربی میں بات کرنے لگے کہاں کہ رسول اللہ سے کہاں یہ لی جیئے پیغمبر نے کہاں آپ نے سوال پوچھ لیے کہاں جی سرکار پوچھ لیے کہ جواب مل گیا کہاں جی سرکار مل گیا کہاں مطمئن ہو گئے کہنے والا کہاں جی سرکار مطمئن ہو گئے سلام کیا خدا حافظ کا چلے گئے اب جو بیٹھے ہوئے تھے صاحب ان کو قلق پیدا ہوئی یا رسول اللہ یہ کون صاحب تھے یا رسول اللہ یہ کون صاحب تھے کہاں تمہیں پہچانا نہیں کہاں پہچانتے تو پوچھتے کیوں کہاں یہ حضرت خضر تھے یہ حضرت خضر تھے یہ اخصر مہل وحید کے پاس سوال لے کر آتے کن کا جواب ملتا ہے بس سمجھ لیجئے موسیٰوں شخصیت کو کہتے ہیں جسے خضر پڑھائیں حسن اس کو کہتے ہیں جو خضر پڑھائیں سلام لیے محمد آل محمد موسیقی تو علمِ آلِ محمد کا اندازہ لگانا انسان کے وصیبہ پھر مولا نے فرمایا کہ مستق تائرِ فطر پہنچ ہی نہیں سکتا تائرِ فطر مستق نہیں پہنچ سکتا اب اس کے دروازے پر جب جائیں گے تو آپ کے ہر مسئلے کا جواب ملے گا آپ کے ہر مسئلے کا جواب ملے گا اب اس سے پوچھئے کہ مولا ہم چاہتے ہیں آپ بتائیے ہماری حقیقت کیا ہے ہم نے دیکھا ہے کچھوں کو بہت مغرور ہو گئے ہیں کچھوں لوگ یہ کرتے ہیں کچھوں لوگ کرتے ہیں تو مولا نے فرمایا سنو چوتھے امام کی حدیث بھی ہے مولا متقیان کی بھی ہے وہ بھی علی ہے یہ بھی علی ہے اب یہ اور بات ہے وہ ممبر پہ بیٹھا تھا تو علی تھا یہ محراب میں بیٹھا ہے تو علی ہے ممبر سے بولا نحجر بلاغہ بنی محراب سے بولا صحیف کاملہ بنی دونوں کو ملا کر دیکھ لو نحجر بلاغہ صحیف کاملہ کا مخالف نہیں ہے صحیف کاملہ نحجر بلاغہ کا مخالف نہیں ہے جب لہجہ دیکھو گے تو دونوں کا ایک لہجہ نہ در آئے گا وہ بھی علی تھا یہ بھی علی تھا تو فرماتے ہیں کہ سنو مجھے تاجبے ان لوگوں کے لئے کہ جو پیدا ہوئے پیدا ہوئے کیسے لوگ مجھے تاجب ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے جو تکبر کرتے ہیں جو غرور کرتے ہیں آپ کو پتا ہے آل محمد آلم امت تھے لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پانچوے امام کا واقعہ ہے خود جو ہے جا فریق راہے پہ پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں کہ ہم آل محمد ہیں جاہل ہیں کہ آلم تو امام یہ نہیں کہا کہ میں آلم ہوں کا جاہل نہیں ہوں اتنے پڑھے لکھے اتنے علم رکھنے والے کبھی اپنے کو آلم سے کہنے کو کرتے تھے کہتے تھے میں آلم نہیں ہوں جاہل نہیں ہوں آلم ہوں کہ میں جاہل نہیں ہوں کہ آپ کو علمی غیب کیسے ہو جاتا ہے تو امام نے کہا کہ بیاء بحقوفی کی باتیں کرتے ہو قرآن میں اللہ نے سب کچھ بیان کیا اور ہمیں علمِ قرآن بنایا ہے لا رکھ بھی مرائے یا بس اللہ کی کتابی مبین سب کچھ تو کتاب مبین میں ہے اور ہم کتاب مبین کے علم ہیں اچھا میری بات تو کیا کرتے ہو میرے شاہدی سے پوچھو ابن افعاد سے کسی نے پوچھا کہا خدا کی غزام علی نے مجھے اتنا قرآن پڑھا دیا ہے کہ اگر میرے اونٹ کی مہار کھو جائے تو میں گریوں میں نہیں دھونوں گا قرآن کھولوں گا پتہ لگا دوں گا کہا پڑھی گی میں پتہ لگا دوں گا تو مولا پاہ جبل متکبرین فخور مجھے تعجب ہے ان فخر کرنے والوں سے ان تکبر کرنے والوں سے ابلہو نجفہ وآخرہو جیفہ پیدا ہوئے دون نجس ہے جلے نطفہ نجس اور یہ کمال پروردگار کا ہے بہت ساری محصے ہوتی ہیں ان کا جواب شاید آپ کو مل جائے آپ سوچئے گا بعد میں یہ کمال پروردگار کا ہے دنیا میں لوگ تصویریں بناتے ہیں اسٹیچو بناتے ہیں مگر اس کے لئے مادہ چاہیے ہوتا ہے مٹیریل چاہیے ہوتا ہے یہ کمال پروردگار ہے کہ اس نے پانی پہ ایسی تصویر بنائی کہ کوئی بنا نہ سکتا ہے یہ انسان کو جو پیدا کیا ہے یہ قطرے آپ سے خلق کیا ہے اور قطرے آپ پہ تصویر کا بنا دینا یہ خدا کے علاوہ کسی کا کمال نہیں ہے اور ایسی جگہ پہ بنای کہ جہاں اجالہ بھی نہیں تھا انسان کی تصویر جب خدا نے بنای مصورِ حتیقی ہیں تو وہاں اجالے کی دورت پڑتی ہے تصویر بنانے کی اجالہ بھی نہیں تھا اور وہی چیزیں اس میں استعمال کی ہیں جو تصویر کے لئے دشمن ہوتی ہے پانی تصویر کو دھو دیتا ہے آگ تصویر کو جلا دیتی ہے مٹی تصویر کو خراب کر دیتی ہے ہے کہ نہیں ہوا مٹی کو اڑا لے جاتی ہے یہی چاروں ناصر جمع کر کے اللہ نے انسان بنا دیا اور کیا آپ نے کمالِ قدرت کے لئے ضروری تھا بہت ہم جو چاہتا ہوں کمالِ قدرت کے لئے ضروری تھا کہ وہ تمام بندوں پہ اپنی قدرتِ کاملہ کو ظاہر کرنے کے لئے پانی پہ تصویر بنائے بگرنا اس ٹیچو میں جان تو اس کے بندوں نے ڈالی ہے جنابِ عیسیٰ چڑیا بناتے تھے اور اس پہ جان ڈال کے اڑا دیا کرتے تھے اب عیسیٰ اگر چڑیا مٹی کی بنا کے زندہ کر دے تو خدا کو اس سے بڑا کام کرنا چاہیے کہ نہیں اب اگر فخرِ عیسیٰ کا تعرف ہوگا تو اس طرح سے نہیں ہوگا بلکہ یوں ہوگا کہ اس ٹیچو میں جان عیسیٰ نے ڈالی تصدیر پہ جان آج میں امام نے ڈالی اس ٹیچو کو زندہ کرنا ہو ہے تصدیروں کو شیر بنانا ہو ہے سلام آلید محمد وآل محمد وآل محمد تصویروں کو مجسم کرنا ہو رہے تو اتنا بہترین انسان خلق کیا اولو مطفاہ جب پیدا ہوا تو قطرِ نجیس وآخرو جیفا اور جو مر گیا تو اتنا نجیس کے جس نے چھولیا وہ بھی نجیس ہے کہ نہیں اس نے مسلمیت واجب ہوتا ہے کہ نہیں ماجب ہوتا ہے جس نے چھولیا اس پر بھی اس نے مسلمیت واجب ہے اتنا نجیس ہو گیا کہ نہیں پاک کب تک رہا جب تک جسم میں روح رہی سارا کمال روح گئی ہے دو دن پڑھا رہنے لیے جو خوشبو لگا کے نکلتا تھا ساری خوشبو خاتون ایسا تافون آئے گا پڑوسی پریشان ہو جائیں گے ہے کہ نہیں یہ روح کا کمال ہے اولو نطفا وآخرو جیفا پیدا ہوا تو نجیس مر گیا اب بدل دو لفظ ابتداء بن نجیس انتہا بن نجیس انسان کے حقیقت سمجھیں انسان کی حقیقت یہ ہے کہ ابتداء بن نجیس انسان کے حقیقت یہ ہے کہ انتہا بن نجیس اس انسان کو قرآن بار بار کہتا ہے عطیو 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 اطاعت کرو پیچھے چلو پروردگار کس کے پیچھے چلے میرے مالک کس کے پیچھے چلے اپنے ہی جیسے کو رہبر بنائے میری بھی ابتداء نجیس اس کی بھی ابتداء نجیس میری بھی ابتداء نجیس اس کی بھی ابتداء نجیس میں بھی نجیس قطرے سے پیدا ہوا وہ بھی نجیس قطرے سے پیدا ہوا تو میری بھی ابتداء نجیس اس کی بھی ابتداء نجیس میری بھی ابتداء نجیس اس کی بھی ابتداء نجیس مالک ہم اپنا رہبر کسے بنائے کہ رہبر اسے بناؤ جس کی ابتداء بھی پاک ہو جس کی ابتداء بھی پاک ہو ابتداء اتنی پاک کہ بلادت خانہ کعبہ میں ہوئی ابتداء اتنی پاک کہ شہادرم مزیدین کو فائدہ ہوئی اب اس کو بناو دیکھیں آپ کو راستہ تلاش کرنا ہے نا راستہ جھوننے کے لئے ضروری یہ ہے کہ اس کے پیچھے چلو جو راستہ جانتا ہو میں پہلی باہر آیا نیوپورٹ میں آپ کے درمیان میں اکیلے شہر آیا آنے کے بعد یہاں یہاں آنا تھا چونکہ ہم لوگ کی جگہ یہی ہے نا ہاں دیکھتے ہیں وہ سارے مسافرین نکلتے ہیں آپ کے اینڈیا پاکستان میں بھی اور یہاں بھی یہاں تو نہیں معلوم نہیں کہ وہاں ہوتا ہے جو دو جو ہے تبلیغ کرنے کے لئے کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں اللہ کے کھر میں لائیں جس حال میں بیٹھے اسی حال میں اٹھا لائیں گاہون بستی میں رہے رہنے کی جگہ چاہیے یہ ہوتی نا دو پائے دس لوگ ہوتے ہیں کوئی دونہ ہوتا تو ہی کوئی ادارہ مل جائے تو دیکھا ایک اچھی شاندار بیٹک بنی رہی ہے کہ اس میں رہیں گے یہ اللہ رکھ رہے جیسے اس گھر کے پاس کے اوپر لکھا ہوا اللہ محمد علی فاطمہ جیسے ہی پجتر کے نام دے جیتا ہے آکے بڑھو آکے بڑھو امام بڑھا ہے آکے بڑھو امام بڑھا ہے اس میں نہیں رہ سکتے ہم یہ تو امام بڑھا ہے دوسری طرف گئے وہاں بھی دیکھا آکے بڑھو آکے بڑھو امام بڑھا ہے یہ ہے اوروں کا حال ہمارا حال کیا ہے ہمیں جب کبھی جہاں بھی لے گئی رہنے کے لیے دھون دیکھتے ہیں جہاں پجتر کا نام دکھا ہے ہم کہتے ہیں اندر چلو امام بڑھا ہے نہیں آپ حسوس نہیں کر رہے ہیں آپ حسوس کیلئے انہوں نے کہا آگے بڑھو امام بڑا ہے ہم نے کہا اندر چلے امام بڑا ہے انہوں نے کہا یہ میری جگہ نہیں ہے ہم نے کہا یہ ہی میری جگہ ہے وہ آگے بڑھے گئے امام بڑا ہے ہم اندر چلے گئے امام بڑا ہے یا رسول اللہ میراج میں آپ تشریف لے گئے تھے آٹھ کے آٹھ دروازے جنت کے دیکھے تھے جب آپ پتائیے تو صحیح جنت کے دروازوں پر کیا لکھا ہوا ہے نبی نے کہا ہر درمازے پہ بنجدر کے نام لکھے ہیں دونوں جواتے آئیں ایک کتا آگے بڑھو امام بڑھا ہے ہم کتا آگے بڑھو امام بڑھو جیسے تو یہ ہماری جہاں ہے اس لے کہ ہمارے لئے ہم نے خوض فرمایا ہے کہ ہر دروازے پر پرسطن کے نام لکھے ہوئے ہیں اور جو مین گیٹ ہے اس کے اوپر در کنڈا بنا ہوا ہے کنڈا لگا ہوا ہے کنڈا ہلتا ہے جب ہوا چلتی ہے تو نبی سے پوچھا کہ جب ہمارا گھر کا کنڈا ہلتا ہے تو کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے جنت کے دروازے پر جب کنڈا ہلتا ہے تو کیا آواز آتی ہے نبی نے کہا آواز آتی ہے یا علی ہے کہ نہیں اب جس کو یہ نام پسند نہیں ہے وہاں کیوں جائے گا ہم تو جیتے بھی اسی کے لئے ہیں مرتے بھی اسی کے لئے یہ سراد ہے محمد آل محمد مصور بڑھئا Shepherd فارoine باتبابیر اللہ اللہ حرم اللہ 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 حدین لحوهر فلانیت ترمی مرحب لازم منرتب اسم اللہ آگے سلوہ آگے ہمیں کہلا آیا آنے کے بعد ایک راؤنڈ آباوٹ پہ کھڑا ہوں راؤنڈ آباوٹ پہ چار راستے ایک ادھر جاتا ہے ایک ادھر جاتا ہے ایک ادھر ایک ادھر جس کو ان لوگ چورہہاں کہتے ہیں چورہہاں کہتے ہیں چار راستے ہیں اور ہمیں جانا ہے یہاں پہنچنا ہے حسینی ویشن میں بول کریں ہم تو چاروں کے چارے راستے تو نہیں جاتے ہوں گے نا چاروں میں سے تین باطل ہیں آہ 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 چار راستوں میں سے تین باطل ہیں ایک ہی تو حق ہوگا ایک راستہ حق ہوگا نا اب وہ راستہ میں پتا نہیں کہ یہ والا ہے کہ یہ والا ہے کہ یہ والا ہے آہ 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 ہمارے گیاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہیں چاہتی رہتے اب بزرگ تو آپ جانتے ہیں کئی طرح سے بڑھے تھے اجامہ چاہے چھوٹے ہی تھا لیکن باقی سے چھوٹے ہی تھے اس سلام بھیجے محمد وعالی محمد پر بیٹھے ہوئے تھے بزرگ شریف ترین اس نے کہا کہ مولانا صاحب آئے ہیں بڑے دور سے ان کو جانا ہے فلا جگہ دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو ان تک پہنچا کے آؤں جہاں جانا ہے ان کو انہوں نے کہا میاں میں اصل میں نہیں جانتا راستہ میں راستہ نہیں جانتا میں کسی ریبرمنوں کا آگر رہی ملے گا تو تو یہ سندھ دیکھتے ہو یہ تو چھنڈا ہے جس سے میں جو پاکوڑی چھانا ہوں مولانا صاحب پیچھے پیچھے اب وہ بزرگ آگے آگے کچھ دور چلنے کے بعد انہوں نے ہاتھ گڑے مولانا صاحب ماف کر دے مولانا یہاں تک مجھے پتا تھا اس کے آگے نہیں پتا مینگوز کرے یہاں تک مجھے پتا تھا اس کے آگے نہیں پتا تو میں نے کہا میاں جب پتا نہیں تھا تو آپ رہبر بنے کیوں اس نے کہا دیکھا نہیں میں خود سے تھوڑے بناوں زبردستی بنایاں میں خود سے نہیں بناوں زبردستی بٹھایا گیا ہوں ہمیں تکران ہونے لگی تھوڑا بات تھوڑی اوچھی ہوئی تو وہاں سے بچہ آٹھ نو سال کا چلایا تھوڑتا ہوا اس نے کہا کیوں رہے بھائی یہ مولانا صاحب کیوں جھگڑا ہو رہا ہے میں نے کہا دیکھو بھائی یہ وہاں رہبر بن کے آئے تھے بیس بھائیدار میں چھوڑ دیا اب یہ کہتے ہیں اس سے آگے مجھے پتا نہیں ہے دونوں نے کہا میں مجھے پتا ہوں مجھے اس کے آگے پتا ہی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے کہا میں خود تھوڑے بنا تھا مجھے دردستی رہبر بنا دیا گیا تھا اس بچے نے کہا آپ گھبرائیے نہیں جھگڑا مت کیجئے آپ میرے ساتھ چلئے آپ میرے ساتھ چلئے وہ بودھر رک گئے وہ بچہ مجھے لے کے چلا میں نے کہا ٹھیک ہے جب اس کے ساتھ چلے تو آگے پتا پوچھتا ہے کس کے گھر جانا ہے کس محلے میں جانا ہے کس سے ملنا ہے میں نے کہا میاں آپ ساری باتیں کیسے جانتے ہیں وہ تو جانتے رہی کہا میں اسی محلے کا رہنے والا ہوں مجھے وہاں کی گلیاں بھی پتا ہے وہاں کی دوڑیاں بھی پتا ہے وہاں کے باشندے بھی جانتے ہیں میں نے کہا اچھا تو دین میں یہ راستے آئیں گے آپ کو جنت میں جانا ہے تو اب اگر کسی کے پیچھے جائے راستے میں کہے مجھے نہیں معلوم تو پھر اب آٹھ نوسان کا بچہ حسن کی شکل میں اگر آئے وہ کہے تو میرے ساتھ چلو میں جانتا ہوں جانت کی گلی کہا اسی محلے کے راستے اسی محلے کے محمد اور آل محمد کس قدر سائی میں ایک اندار کہا جاتا ہے کس قدر سائی میں ایک اندار کہا جاتا ہے مجھ کو مولا کا ازازار کہا جاتا ہے جب کے قشمن پہ سبجہ بھی سرِ ارم کرو جس تنوحہ سرِ مہدار کہا جاتا ہے دشمن آلِ ملعب پر لائد بیس مال اور نہ میکے اس کے اوپر بھی آنر بیس مال اللہ 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 اسلام پر مل کر محمد اللہ 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 لہ اللہ مَنْ رَقْبَاوَ فَنَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنَهَا دَ اللَّهَ فَذَرَقَ وَهَوَا میرے لئے تین سال کشتی انو جیسی ہے جو اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا جس نے اقتلاف کیا وہ غرق ہو گیا دوب گیا حلاق ہو گیا دوب کے تو خود ہی حلاق ہوتا ہے یہ حلاق کا لمس کیوں لائے کہ کبھی کبھی کچھ دوبنے والے بچا بھی رئیے جاتے کشتی کے ساتھ چلیئے کہاں تک کشتی لے جا رہی ہے وہاں تک جائیے تو اب راستہ جو چنا ہے آپ نے رہبر جو چنا ہے آپ نے اگر دنیا کا مسئلہ ہوتا تو ہم اس کو رہبر بنا لے تو اس کے پاس تھیر ساری دنیا ہے مسئلہ ہے آخرت کا اب کوئی ایسا رہبر دیجئے ہمیں جو کہتا ہو برزق میں کام آوں گا محشر میں کام آوں گا شفاعت میں کام آوں گا میزان میں کام آوں گا صراحات میں میں لکھ کے دوں گا تو نکل رپاؤ گے جنت میں کہوں گا تو جاؤ گے تو جنت میں باتوں گا کائوسر میں پلاؤں گا صلیقت میں پلاؤں گا میں تو کسی کے پیشے بھی؟ جلا جائوں گا لیکن جن کوئی ایسا ہے نہیں علی کے سوا تو میں جاؤں کہاں اہلِ بیت کے علاوہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں پھر قمبر اسلام کی خدمت میں آنے والے نے کہا کہ پوچھا بڑی محنتیں کرنے والی وہ ضعیفاتی کہلے گی رسول اللہ یہ میں نے محنتیں کی ہیں یہ نماز روزے سب کچھ پتا ہے اور آپ سے محبت بھی کرتی ہوں تو میں جنت میں جا سکتی ہوں تو نبی نے مسکرہ دیکھا کبھی کبھی نبی مسکرہ دیتے تھے کہلے ہیں کہ ہاں لیکن بوڑے نہیں جائیں دوڑے جنت میں نہیں جائیں گے کچھ آرے نے سنا باہر نکلی مزید کے گیٹ رو بیٹھ کے رونے لگی جناب عباس آ رہے جناب عباس تھوڑے سامنے تھے انہوں نے دیکھا کیوں رو رہی کہا ایسا ایسا نبی نے کہا ہے واقعہ سنا ہوا ہے نتیجہ میں سناتا ہوں کہ لائے کہ جو ہے وہ ایسا کہا پیغمبر نبی کے خدمت پر گئے جناب عباس پیغمبر کے چچا کہنے کے سرکار کیا کہہ دیا اس سے بیچاری سے وہ رو رہی ہے تو دیکھے کہا کہتے ہیں آپ کالے بھی نہیں جائیں گے تو ہم نے کہا کہ نہیں رو رہی تھی اب ساتھ بتانے والے بھی آ گئے نہیں کہ نہیں اب رونے لگے پیغمبر اسلام نے مزید سے باہر نکلے دیکھا رو رہے ہیں کہا ہو آگا آپ نے کہا ہم جنت سے نہیں جائیں بڑے جوان ہو کر جائیں گے کا لے ہو کر جائیں گے اسی سال کا عمر مر گیا اگر وہ جنتی ہے جنت میں جون ہو کے جائے گا کیا نہیں پوچھیں گے ان کی جوانی پرچائے گا اسے جو جو جواں کی پرچائے گا اسے یوسف کہتے ہیں جو راکھو جوانی پرچائے اسے حسن کہتے ہیں حسین کہتے ہیں سلام علیہ وآل محمد حسین حسین سیدہ شباب آل جنہ جنت کے جوانوں کے سردار حسن مشتبہ ہیں حسین بن علی اب یہ ہے جو پیغمبر نے بتا دیا تو لوگوں نے اس میں تھوڑا سے ٹکڑا جوڑ دیا فلاہ صاحب بوڑوں کے سردار ہیں بوڑھے جنت پر جائیں گے سرداری کہاں ہوگی ایک حدیث پیغمبر کی آئی انا مدینہ العلم وعلی ان بابہا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے دوسرے صاحب میں کہا فلاں صاحب اس کی چھت ہیں فلاں صاحب اس کی کھڑکی ہیں فلاں صاحب اس کی بینڈوں ہیں کھڑکی تو بتایا لیکن یہ نہیں بتایا کہ پیڈ روم کی ہیں اسلام ہی محمد وعالی محمد اس گھڑک میں تو ہر سارے کھڑکیاں رہتی ہیں عالی محمد کے القاب کو چھرا لینے سے کوئی فضیلت نہیں بڑھتی سچے کا تو کردار بتا دیتا ہے سچا کہہ دینے سے سچا کوئی سچا نہیں ہوتا آپ سمجھے عالی محمد کیا اگر اپنے وہ امیر المومنین کہلوا دینا ہے ہو تو انگر المومنین جیسا کردار بھی تو پیش کیجئے انگر المومنین جیسا کردار بھی تو پیش کیجئے ولایت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس تصرفِ تام ہو وہ ہر شئے پہ تصرف رکھتا ہو قرمصردِ قلامت پہ جو بیٹھا ہو تو ہر شئے پہ تصرف رکھتا ہو اگر وہ سنگرزوں کو ہاتھوں کو ہاتھوں کو اٹھا لیں تو سنگریزیں بول لیں لیں یہ موجزہ تو سب نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے جتنے بھی موروکھ ہیں سب نے لکھا ہے کہ نبی نے موجزے میں یہ موجزہ دکھایا کہ اپنے ہاتھ پہ سنگریزیں اٹھائے وہ بولنے لگے سب نے لکھا ہے قلمہ پڑھنے لگے سنگریزیں مگر جب علی کی بات آئی تو کہاں تین دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے تین دن کی عمر میں علی کیسے بولے میاں علی سے محبت نہیں ہے علی کا موجزہ نہ سمجھو کم سے کم رسول کا ہی سمجھ لیتے کہ علی بول کس کے ہاتھوں پر آئے تھے کہاں بولے اب بولے اب جو ہے کریم اللہ کریم اللہ ہے یہ تو رسال اللہ ہے اب بولے بھی تو کیسے بولے وہ سناوں جو گذر چکا یا وہ سناوں جو آنے والا ہے یعنی طوریت گذر چکا زبور انجیل یہ کتابیں گذر چکی یہ سناوں یہ آنے والا کا سب سنا دو سب سنا دو جب دیکھتے ہیں آپ کبھی کبھی کوئی بچے پڑھنے جاتے ہیں سکول میں تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جب سکول میں پڑھائی ہوتی ہے جب ان کا اگزام ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو ان کا سینٹر الگ بڑھتا ہے جہاں پڑھتے ہیں وہ سینٹر نہیں ہوتا czyli پڑھتے کئی اور ہیں اگزامز کئی اور دینا ہوتے ہیں اب پتہ کسی چلتا ہے کہ ہماری سیٹ کاؤں سی ہے تو پہلے اس کو ہاں ٹکٹ دیا جاتا ہے ہاں ٹکٹ میں کیا ہوتا ہے رول نمبر ہوتا ہے فوٹو ہوتا ہے جیسا رول نمبر افوٹو ہاں ٹکٹ میں ہے بھأیسا ہی اس کی سیٹ پہ لگا ہوتا ہے وہ سینٹر پہ اگزام دینے جاتا ہے دیکھ لیتا ہے رول نمبر سے رول نمبر ملتا ہے فوٹو سے فوٹو ملتا ہے بیٹھ جاتا ہے گیلی پر جگا جائے اگزام دے اللہ نے علی کو پڑھایا مکتب ربانی میں پڑھایا مکتب ربانی میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الرحمن جس نے پڑھایا اس کے بعد انسان کو خلق کیا اس کو بیان کی طاقت دی مکتب ربانی میں پڑھایا اور اگزام لیا اجسٹ پیغمبر پر آنے والا آیا صورت سے صورت ملی صورت سے صورت ملی انداز سے انداز ملی ربطار سے ربطار ملی ربطار سے ربطار ملی آبادیٓ رسول اللہ کہیے وہ سناؤں جو بزر چکا ہی ہیں بہت سناؤں تو معاید صورت چھو زرائیٰ صورت صورت ملی بہت سرائیٓ اللہ محمد ها آلائے ہے لئی اللہ ے جو سناو جو گزر چکا ہے وہ سناو جو روے گزر سنا تو سنا دیا تاوریت صاحبِ تاوریت سے بہتر پڑھی زبور صاحبِ زبور سے بہتر پڑھی انجیل صاحبِ انجیل سے بہتر پڑھی قرآن بیسے پڑھا جیسے میں پڑھتا کہا کہ یا صلی اللہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لئے آیا ہوں کھانا ماں نے کہا دور بھی نہیں پیا آنکھیں بھی نہیں کھونی آنکھیں تو کھول دی کھانا کھا کہ علی کھانا بھی کہا کہ آپ کی آیا ہوں مہمار آپ کا ہوں ٹیفن لے کے تھوڑے آتے دعوت آپ کے لئے ہے آپ کی رسالت کی گواہی کے لئے آیا ہوں تو کھانا آپ دیجئے تو نبی نے اس کو فوراً جبات علی کے موں میں دے دی میں ذاکر سمجھئے ذاکر سمجھئے بہت بات سنا ہوگا لیکن آپ اس رخ سے بھی سوچئے علی کے محمد نبی نے زبان دے دی علی چوچنے لگے دست پیغمبر پہنے زبان پیغمبر کو علی چوچ رہے ہیں رسالت کا علم امامت کی طرف تانسفر ہو رہا ہے رسالت کا علم امامت کی طرف تانسفر ہو رہا ہے آنے والے کچھ شلائی لیے ہوئے کچھ شرما لیے ہوئے کچھ نیک لینے مطالب کے یہاں ملتا پیدا ہوا آنے کعبہ میں ملتا پیدا ہوا چلو یہ ملے گا وہ ملے گا پورا مجمع بھیڑ لگی ہوئی ہے ادھر سے نکلے رسول اللہ بھیڑ لگی ہوئی ہے نبی نے کہا یہ علی زبان چھوڑ دو تو بھیڑ آگئی ہے یہ علی اب چھوڑ دو زبان اب بھیڑ آگئی کوئی دیکھ لے گا علی نے کہا رسول اللہ ادھر سے چلیے جدھر سب دیکھ رہے ہیں تاکہ سب دیکھ لے کہ فاطمہ کی شادی کسی اور سے نہیں ہوگی رسول سے پانگ رہ چکے ہیں علی 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 جاؤ لے کے گئے اٹھانے کے بعد رکھ دیا تھوڑے دیر کے بعد واپس گئے بچہ تو زندہ ہے مگر عجدہ زندہ رہی ہے علیہ نے ہونیوں سے کلی عجدر کے موں میں اور اس کے بعد چھیر کے بھیگ دیا دو ہونیوں سے کلی عجدر چھیر دیا اور روتے ہوئے رسول کے پاس آیا رسول اللہ اب تو قسوٹی ختم ہو گئی اب تو میار ختم ہو گیا اب کیسے پتہ لگائیں گے بچہ حلالی ہے کہ گئے حلالی ہے حلالی ہے جس کے دل میں محبت والا لی ہے حلالی ہے حلالی ہے حلالی ہے حلالی ہے حلالی ہے حلالی ہے علقاب چلالے میں سے بتے نہیں بڑھتی کچھ کرنا پڑتا ہے سردار دکھانا پڑتا ہے سیرتیں دکھانا پڑتی ہیں کہوانے میں لے کے باہر لوگوں نے پوچھا ہے رسول اللہ بچہ یا تو نیال پہ جاتا ہے ددیال پہ کس پہ گئے ہیں علی آنکھیں کیسی ہیں ناک کیسی ہے کان کیسے ہیں چہرہ کیسا ہے نبی پاوندے بہی ہیں کیا بولیں اللہ سب پوچھ رہے ہیں کیا بتاؤں اللہ نے کہا کہتو زبان لسان اللہ ہے اکیل اللہ ہے کیرہ بجل اللہ ہے سینہ صد اللہ ہے بردگاڑ جو دیا سب لے گا سب آنکھیں تُو نے اپنی طرح منصوب کر لیں آگے اپنی طرح منصوب کر لیں کہاں اپنی طرح منصوب کر لیں تیرا خون میرا خون تیرا گوش پیرا سلام آنکھیں محمد و آل محمد اب اس طرح ہے اب یہ بتائیں گے حدیقت احسانی کیا ہے ان کو بتائیں انسان کیسے خلق ہوا یہ بتائیں گے جنت پر جانے کا طریقہ کیا ہے کیسے جنت پر جایا جائے گا کیسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا جائے گا جب اسے پوچھا گیا کیا علیہ مرددہ کا قیدار کیا تھا کہ پوری رات ایک ایک ہزار رکت نماز رات بھر عبادت کرتے تھے ایک ہزار رکت نماز یہ قیدار علیہ مرددہ ہیں علی پوری رات دوسرا علی چوتھر امام پانسو پیڑ لگایا تھے درک جو خجور لگایا تھے مدینے میں جب وہ پھلاور ہوئے ہر درک کے نیچے دو رکت نماز روز پڑھتے تھے پروردگار تو نے ہمیں یہ فضیلت دی ہے یہ پھلاور ہو گئے ہیں میں تیری بارگاہ میں اس کا شکریہ تھا بہترین ساتھی آخرت کے لیے بخار میں تھی ایک خواہش کی جو علی نے کہا کہ مجھ سے خواہش کرو فاطمہ کوئی تمنہ ہے کہا کوئی تمنہ نہیں علی ساری تمنہ آپ سے بغیر کہیں پوری کی ہیں کہا نہیں پھر بھی کچھ عرضو ہے کہا ایک عرضو ہے کہ اگر ہو سکے تو ایک انار لا دیجئے جو میرے لئے بخار میں ضروری ہے تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے پہلی اور آخری زندگی کی تمنہ کن کر رہے ہیں گئے یہودی کے بعد نے دیکھا ایک یہ راگ لگا ہوا ہے اس کو پوچھا اس کی قیمت کیا ہے اس نے کہا موقع اچھا ہے کہی آلیس کی قیمت یہ ہے کہ اس پورے باگ کسی چاہیے مولانا نے کہا ٹھیک ہے پورے باگ کو پانی سے بھرا پانی سے تو بٹن دبایا اور چلنے لگا ایسا تو نہیں تھا ایسا تو نہیں تھا موٹر لگے ہوئے تو بٹن دبایا چلنے لگا نہیں ڈول بر کے کھچنا پڑتے تھے اور اس کے بعد وہ پانی بہت نزدیک بھی نہیں تھا اچھا خاصا اندر تھا پھر وہ بھرنا پڑتا تھا علیہ متعدہ نے بھر دیا موجزہ بھی نہیں دکھایا کہ علیہ نے اشارہ کیا ہو وہاں خود پر خود لٹ گیا ہو یہ موجزہ علی کے پاس ہے لیکن نہیں دکھایا علیہ نے موجزہ نہیں دکھایا علیہ نے طاقت انسانی کے ساتھ کام کیا یہودی سے کہا سن اگر تیرے انار کی قیمت میری محنت سے زیادہ ہے تو انار میں چاہیے تیرے انار کی قیمت میرے محنت سے زیادہ ہے تو انار میں چاہیے اور اگر میری محنت تیرے انار سے زیادہ ہے تو اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے اس نے لوگ کے کہا کہ علیہ انار کی قیمت اتنی زیادہ تو نہیں ہے لے جائیہ مولان علیہ لے کے چلے کس کے لئے لے کے چلے پہلی اور آخری تمامنا ہے ایسے بھی تو دیکھئے علی کیسے شجا تھے ایسے بھی تو دیکھئے جہاں علی تلوار کے دنی تھے وہیں کردار کے دنی بھی تھے چلے گزر رہے تھے کہ برابر سے کھنر سے کرانے کی آواز آگئی کوئی اور ہوتا گزر جاتا میری بیلی پریشان ہے میں جلدی جاؤں لیکن یہ کائنات کا مولا ہے کیسے گزر جائے ٹھہر گئے علی مڑے ادھر دیکھا ایک نابی نہ پڑا پوڑا ہے بیٹھ گئے اس کے پاس خیلیت پوچھی ہاتھ رکھے دیکھا اس کو بخار تھا پوچھا کہ تُو یہاں کیسے کب بچوں پر بوش تھے بچوں نے مجھے اٹھا دی یہاں ڈال دی علی نے پوچھا کوئی خواہش کوئی تمنہ اب دیکھئے گا ایک فاطمہ کی تمنہ اور ایک بندے خدا کی تمنہ فاطمہ نے کہا پہلی اور آخری زندگی کی تمنہ انار لاؤ یہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ اگر مجھے بخار ہے انار مل جاتا تو پسلی ہو جائے اب یہاں پر کیا کرے اس کو کہتے شجاعت یہ شجاعت عصار ہیں تو علی نے آدھا انار چھیل کے اسے کھلایا اس نے کھایا اس کو اچھا لگا مولا نے پوچھا اب ٹھیک ہو کہ آدھا اور مل جاتا وہاں کوئی پبلک تو کھڑی نہیں تھی کہ جو علی کا کردار دیکھ رہی تعریفیں کرے گی یا علی آپ نے بہت اچھا کھل کی ماں کوئی نہیں تھا وہ تھا اور مولا تھا جو کچھ بھی علی کر رہے تھے خوشنودی ہے الہی کے لیے کر رہے تھے جو کچھ بھی کر رہے تھے خوشنودی ہے الہی کے لیے اب میں اس کا مدام ہے کسی کو علی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے اور کسی کو نام علی سمجھ میں نہ آئے نہ آئے اگر کسی کے دل میں نام علی سے تکلیف ہو رہی ہو تو وہ پر اپنا شجرہ تلاش کرے علی کے نام سے کبھی کسی مومن کو تکلیف نہیں ہوگی اگر کبھی ہوگی تو منافق کو تکلیف ہو جب کبھی بھی علی کے نام سے تکلیف ہو تو شجرہ تلاش کرے اور جب کبھی دل میں علی کی محبت کی خلقی محسوس ہو تو ماں کو دعائے دے پہنمہ نے فرمایا ہے نبی کی حدیث ہے مجھے نہیں بتا علی کو کس آئنگل سے آپ دیکھنا چاہتے علی کو ہر آئنگل سے دیکھئے اب یہ شجاعت کا مسئلہ دیکھئے علی ام ارتدہ اس لکھ صرف خلوص سے کر رہے تھے آدھا وہ بھی سیدھے کھلا دیا اب جو اٹھے ہیں تو اس کو وہاں پر چھوڑ کے اپنی بیوی کی خیریت لینے کے لیے ایک ہی اینار بھی رہا تھا قدم بڑھا رہے تھے علی ہم جیسا کوئی ہوتا تو پریشان ہو جاتا گھر پر جواب کہہ دیں گے لیکن علی جانتے تھے جتنا معصوم میں ہوں اتنی معصومہ فاطمہ ہے میں اس کا قفو ہوں وہ میرا قفو ہے قدم بڑھا رہے تھے خلاقِ عالم نے رحمت کی نظر سے دیکھا یا علی تو صحیح میرے بندے پر میرے لیے رحم کیا ہے آج نہ تو تو مجھے خدا نہ کہنا گھر میں داخل ہوئے تشت میں دھیر سارے رکھے ہوئے الار دیکھے کہاں سے آئے تو ابھی ایک شب دیکھے گیا ہے کہہ کے گیا علی نے پھیجے ہیں جانید محمد و آل محمد ابھی کوئی دیکھے گیا ہے اور یہ کہہ کے گیا ہے علی نے پھیجے ہیں خلاقِ عالم نے کہا کہ تم نے میرے بندے کی خدمت کی ہے اس تو میں تمہیں تمہاری زوجہ کے سامنے شربندہ آئے بس ایک جملہ اور اس کے بعد میرے صاحب اسی جملے سے پہنچ جاؤں گا علی بڑا خیال رکھتے تھے جناب زہرہ کا یہی وجہ ہے کہ ایک شب میں جب جناب زہرہ کو نہلاتے ہیں نہلاتے علی نے چیخ ماری تھی تو کسی نے پوچھا تھا یا علی رونے کا سبب کیا ہے تو مولانا فرمایا نبی کی امانت زہرہ ہوگا فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا ان پر کیا گزر گئی عزیزان محترم مجھے آج یہ بچی کا تذکرہ کرنا ہے میں یہ تذکرہ بہت مشکل سے کر پاتا ہوں اس لئے کہ میری بھی چھوٹی بچی ہے جب وہ کبھی کہتی ہے کہ بابا اگر آپ نہیں آئیں گے تو مجھے نیکی دیں گے میں سو نسل ہوں مجھے طلب ہوتی ہے اس لئے کہ اس کو امید ہے کہ آج نہیں اس کے بھائی ہیں اس کی ماں ہیں اور گھر میں بہت سارے تسجید دے سکتے ہیں لیکن ذراہنساہب سے بتائیں اس بچی کا کیا لنگ ہوا ہوگا کہ جو بابا کو رخصت کرنے کے بعد ترے خیمہ پکھڑی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ میرا بابا واپس آئے گا لیکن عزیزان محترم کچھ دیر کے بعد حسین تو نہیں آئے مگر حسین کا ذل جناح ہے روایتیں کہتی ہے کہ جناب سکینہ نے ذل جناح کے دلے میں واہر ڈال دی بڑی دیر تک روتی رہی آواز دی ہے میرے بابا کی پھوڑے اتنا بتا دے عزیزان محترمہ نہیں جانتا کہ جناب سکینہ کے تذکرے بھی اگر کسی کے آنسو نہ نکلیں تو پھر اس کا دل نہیں پتھر ہو سکتا مجھے نہیں بتا کہ کسی کے آنسو اگر جناب سکینہ کے تذکرے بھی نہیں نکلیں آپ یہاں رہتے ہیں کہ چھوٹی سے بچی اگر کوئی دھیرے سے ہاتھ مار دے تو اتناب جاتا ہے آدمی کہ کیا تم بے اکوب ہوگئے ہو اتنی چھوٹی سے بچی کا رخصار پر تماشا مار دیا اور سکینہ بار بار اپنے بابا کو یاد کر رہی دی وہ شاہ دریبہ کا ہنگام اگر ابھی کہتا ہے اگر کباش تک اگر جناب سکینہ کی طرف شیبر بڑھا اس نے اپنے لوگ کے نیزہ سے رضا کو کھیچ لیا اور خائمے کی جلتی میر اوشنی میں سکینہ کے کانوں میں گوھر دکھائی دیئے اب وہ آگے بڑھا اور کہتا ہے بھی بچی سے یہ گوھر مجھے دے دے ابھی میں نے کہا ہے شخص یہ نہ لگ یہ میرے بابا کی نشانی ہے اس نے کہا ہے یہ مجھے دے اور جب اس نے لب نہیں دیئے بی بی کے تو تماشا وہ سار پمارا بی بی ریکٹر کے وہ بندے اتارنا شروع کیے اگر بندے نمے نمے ہاتھوں سے نہ اتر سکے اگر مطلب سارے باگے بڑھا دونوں بندوں کا ہاتھ اترا اور ایک جھنکے کے ساتھ کی اگر مطلب سارے باگے 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 بار سکے اگر مطلب سارے باگے بے بڑھا موسیقی 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 دن دی اتنے میں شمر آیا اور اس نے سجاد کی پوش پہ مارنا شروع کیا درے مارنا شروع کیے سجاد کی پوش پہ درے مارنا شروع کیے زینہ نے پوچھا بیٹا یہ کیوں مار رہا ہے کہ پوئی میں پوپی اممہ یہ کہہ رہا ہے کہ قافلہ بڑھاؤ اور حسین کا ماتم روک جو ایک مطلب زینہ نے کہا اس سے کہہ دے بیٹا کہ ہم بھگنے کیے تیار ہیں چلنے کو تیار ہوں کہ بیمار کو نہ مارے اممہ نے کہا پوپی اممہ ماتم کیجئے میں زندگی پر کوڑے کھاتا رہا ہوں میں زندگی پر کوڑے کھاتا رہا ہوں لیکن آپ مادر کی کیا ترپلہ چلتیا رامیہ روایت پر لکھا ہے کہ دخواب جرام زقینہ گر گئی اور کی پوش سے حسین کا سر رکھ گیا ظالم میں جب رسنا آگے بڑھا تو سجاد سے پوچھا اممہ نے کہا پاپا کیوں نہیں مہتے کہا میں سینے پر سرے والی سکینہ کی ہوئی ہے کہ جب تک لائے گی ہم آگے نہ مڑھیں گے جائے نمہ نے ٹوڑ رہے کے لیے نکلی لیکن آپ پوش بیمی کی گوھر میں سکینہ پر ساکھے ہوئے سو رہی ہے پوچھا بیمی یہ بچی مجھے دے تو اس کا بابا مکا ہوا ہے بچی کو گوھر میں لیا سکینہ کو پیار کیا قدم بڑھایا پڑھ کے واپس آئی بیمی یہ بچی کسی کی گوھر میں سوتی رہی ہے یہ بابا کے سینے کے بغیر نہیں سوتی آپ کے گوھر میں کیسے سو رہی ہے آپ کا بار ہے بل آپ پوچھ میں چہرے سے لگا ہوا بھٹی سینا جناب سیناب نے آواز پرچانلی وہ اسے چہرہ دیکھا عزیزوں کا کسی بی بی پر مسئیبت ہے بھات سے نہیں کہتی چچا سے نہیں کہتی بھائی سے نہیں کہتی لیکن اگر باگ نہیں جائے تو ساری مسئیبتیں کہتے ہیں سیناب نے اور کی خوضہ سے گھگ دی ام من اے ملا پہیا ہو رہی ہے ام من کسی نے چھے پر مسئی لگی ام من ایک آس MARY بہر شاپ آل ہو گیا سیناگ نے آماز بھی پیٹی سے اے میں کوت کا بنا کہتی بس اگر زینوں میں پراچو کا روایہ تر مرک لیا کہ اس بچی کو جاہلی مینے جو بار بار کر جاتی تھی کسکے ستے رفت سینے کے پر República جایا اور جسی سے کسکے simultaneously موسیقی 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 موسیقی